اسلام علیکم فرنڈز آئی ام یاسن خان اینڈ یور واشنگ مائی یوٹیوب چینل یاسن آن لائن فرنڈز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان آرڈینس فیکٹری میں جو جوبز آئی ہیں ان کے اوپر آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کیونکہ جو پاکستان آرڈینس فیکٹری ہے اس وقت دو ہزار سے اوپر جو ہے اسامیوں کا انہوں نے اعلان کی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کہ کون کونسی اسامیاں آئی ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے لاغ ڈم چڑھ رہا ہے آپ کو کمپیوٹر شاپ جو ہے وہ ساری کے ساری بند ملیں گی تو اس لیے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ آپ اپنے انڈرویڈ موبائل سے آن لائن اپ لائک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوری کر لیں ان سے سبسکرائب تاکہ اس طرح کی انڈرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں تو فرنڈز بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انڈرسٹنگ ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان آرڈینس فیکٹری میں کس طرح سے آن لائن اپ لائک کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ویب سائٹ سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن اس طرح سے ویب سائٹ ہمارے سامنے فرنڈز اوپن ہو جائے گی تو فرنڈز یہاں پر جیسے ہی آپ کے سامنے پاکستان آرڈینس فیکٹریز کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی تو یہاں پر آپشن دکھائی دے گا اپ لائے آن لائن اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنے اور ویٹ کرنے اب اس طرح سے یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو رہی ہے اب یہ ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی تو فرنڈز ہمارے سامنے اس طرح سے ایک نیا جو ہے فارم اوپن ہو چکا ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان آرڈینس فیکٹریز بورڈ واہ کینٹ جوب اوپرچونٹیز تو یہاں پر جو پہلی اسامی ہے سیکیورٹی گارڈ کی ہے اس کا بی پی ایس فائیو ہے یعنی بیسک پیس کیل کالیفیکیشن جو ہے فار ایکس سروس مین اس کے لیے میٹرک ہے فار سیولن اس کے لیے بھی میٹرک ہے فرنڈز اگر ایج کی بات کریں تو ایج کی لیمٹ ہے 35 سال 30 سال اور وکنسیز ہیں 237 فرنڈز اس کے بعد فائیر مین ہے اس کا بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میڈل پاس چاہیے اس کے لیے ہائٹ بھی ضروری ہے ہائٹ کے لیے جو ہے پانچ فوٹ چھے انچ ہائٹ درکار ہے اور چالیس سال عمر ہونی چاہیے تو فرنڈز اس کی جو ہے ایک سو باون سیٹ ہے اسی طرح سیولین موٹر ڈرائیور کی دو سو ستر ہے اس کے بعد فرنڈز سیمی سکل جو ہے میٹرک فسٹوین اس کی بارہ سو سیٹے ہیں اس طرح چوکی دار کی جو ہے بیتالی سیٹے ہیں نیب کاسد کی جو ہیں دو سو اٹھارہ سیٹے ہیں فرنڈز مالی کی جو ہے سیٹے وہ تقریباً اٹھارہ ہیں اسی طرح آیا اور یہ جو ہے لیبر کی جو ہیں وہ پانچ سو سیٹے ہیں تو فرنڈز تقریباً دو ہزار سے اوپر کی سیٹے ہیں یہاں پر نیچے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آل پاکستانی نیشنل کین اپلائے تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اکیس اپریل دو ہزار بیس ہے اور یہ اس کی ویب سائٹ ہے www.pof.gov.pk یعنی آپ اکیس اپریل سے پہلے پہلے اکیس اپریل دو ہزار بیس سے پہلے پہلے آپ نے اس کی اوپر اپلائے کر دینا ہے تو چلتے ہیں اب آن لائن فارم کی طرف کہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی چیز غلط آپ سمیٹ کر دیں اور آپ کو کوئی انٹرویو کے لئے بلائے ہی نہ تو فرنس سب سے پہلے ہے پوسٹ اپلائیڈ فار یہاں پر کلک کر لیں گے تو یہاں پر سیکیورٹی گارڈ فائرمین ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں مثال کے طور پر آپ سیکیورٹی گارڈ کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کلک کر دی ہے جوب سٹیٹس یہاں پر لکھنا ہے فریش پی او ایف امپلائے گورنمنٹ اپلائے ایک سرویس مین فریش اگر آپ تازہ اپلائے کر رہے ہیں پہلے آپ نے کوئی بھی اپلائی نہیں کی یعنی آپ کے پاس کوئی بھی جوب نہیں ہے تو آپ یہاں پر فریش کریں گے اگر آپ پی او ایف کے ملازم ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ ایک سرویس مین ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر تو یہاں سے میں فریش کے اوپر کلک کروں گا فرنڈز یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کا نمبر اس طرح سے ٹائپ کر لینا ہے جو بھی آپ کا شناختی کا نمبر ہے وہ یہاں پر ٹائپ ہو جائے گا فرنڈز اس کے بعد آپ نے ریلیجن یہاں سے اسلام سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ اپنا نام جو ہے وہ ٹائپ اس طرح سے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے فادر کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا فادر کا نام ہے وہ یہاں پر آپ ٹائپ کر لیں گے اس کے بعد فرنڈز یعنی آپ جو ہے آپ ماظور تو نہیں ہے اگر ماظوری ہے تو یس ورہ نو کر دیں گے تو فرنڈز یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی بھائی ڈاٹر کوئی بھی جو ہے سرویس کے دوران وفاد پا چکا ہے تو آپ یہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر نو کر دیں گے اس کے بعد فرنڈز ڈومی سیل کا آپ کا جو ہے کون سا ہے صوبہ تو یہاں پر آپ پنجاب کر سکتے ہیں سندھ کر سکتے ہیں بلوچستان کر سکتے ہیں فرنڈز یہاں پر آپ نے اپنا زلہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر جینڈر ہے میل ہے فی میل آپ میل کر لیں گے یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف برث جو ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برث ہے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سلیکٹ کر دی ہے فرنڈز اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے لیکن وہ کنورٹ نہیں ہونا چاہیے بہت سارے دوست جو ہے وہ موبائل نمبر لکھ دیتے ہیں لیکن وہ کنورٹ ہوتا ہے اور پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے کیونکہ کنورٹ موبائل نمبر کے اوپر آپ کو میسیج نہیں مل پاتا تو یہاں پر الٹرنیٹ موبائل نمبر یعنی ایک اور موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے یہاں پر سٹی کا نیم جو ہے جو بھی آپ کا سٹی کا نیم ہے وہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کے مطابق لکھ دینا ہے تو فرنڈز یہاں پر پوسٹل ایڈریس ہے پوسٹل ایڈریس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ کا نمبر جو اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے جو سٹریٹ نمبر ہے جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے تو یہاں پر میں اپنا ایک اڈریس لکھ دیتا ہوں اس طرح سے فرنس پرمنٹ ایڈریس میں بھی آپ نے وہی ایڈریس جو ہے لکھ دینا ہے تو فرنس پرمنٹ ایڈریس میں بھی آپ نے اوپر والا ایڈریس ہی لکھنا ہے اس کے بعد کالیفیکیشن ہے یہاں پر ایس ای سی او لیول تو یہاں پر آپ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے آرٹس کے ساتھ آپ نے کی ہے یا سائنس کے ساتھ تو وہ یہاں پر لکھیں گے یہاں پر جو ہے آپ نے جو نمبر حاصل کی ہے مثال کے طور پر یہاں پر یہ نمبر آپ نے حاصل کی ہے تو یہاں پر ٹوٹل نمبر جو ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں فرنس اس کے بعد اگر آپ کی زیادہ تعلیم ہے اپنے کوئی ڈپلوما کر رکھا ہے گریجویشن ہے تو وہ یہاں پر اس طرح سے ٹائپ کر لیں گے فرنس اس کے بعد اگر آپ کا کسی بھی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے تو آپ پوزیشن یہاں پر لکھیں گے یہاں پر ڈیزینیشن لکھیں گے مثال کے طور پر سیکیورٹی گارڈ جی یو یہاں پر گارڈ لکھ لیں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر اورگرائزیشن کا نام لکھیں گے اے ایس ایم سیکیورٹی کمپنی تو یہاں پر آپ نے جو ہے اس طرح سے ٹائپ کر دینا ہے فرنس اس کے بعد جو ہے آپ کی اگر کوئی ادھر سکیل ہے کٹیگری یہاں پر کوئی بھی مکینیکل کوئی بھی آپ کی اگر سکیل ہے تو یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنی ہے فرنس اس کے بعد جو ہے یعنی جو کچھ بھی میں نے یہاں پر درج کی ہے بلکل ٹھیک لکھ ہے اور میرے نالج کے مطابق درست ہے فرنس اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا اور اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کر دینا ہے فرنس جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن کو یہاں سے سمیٹ کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ان کے پاس چلی جائے گی آپ کو ایک اپلیکیشن نمبر بھیج دی جائے گا اور پھر بہت جل جو ہے آپ کو بے ذریعہ کال یا کال لیٹر کے ذریعے انٹرویو ٹیسٹ کے لیے بلا لیا جائے گا تو فرنس ہمارے جوب پورٹل سے متعلق جو ہے ڈیلی بیس پہ ہم جو جوب اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی جوب ہے کوئی کسی بھی ادارے میں تو آپ کو فوری سب سے پہلے پتہ چل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اپلائک کر سکیں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پھر لائک ضرور کرنا ہے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پہیں تینکس فر واشنگ